بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو سکنڈر سپورٹس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں شاہد خان افریدی کے رد عمل کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے وہ مازاللہ استغراللہ قرآن پاک کی جو ہے گستاخی کر رہے تھے نوروے میں اور کس طرح اس نے جو ہے بچایا ہے ایک مسلم ہیروں نے تو انہوں نے کون سی وارننگ دی ہے نوروے کو اور مکمل تفصیل سے ہمیں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بل کو پرس کرنا مت بھولیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آپ کا زیادہ ٹائم زائے نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دوستو جو ہے سب سے بڑی خبر ہے کہ اس غصاخر رسول نے اور اس نے اس یہودی نے اس عیسائی نے اس بغیرت نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے اور شاید خان افریدی نے کہا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اسے سخت اقتماعات لینے چاہیے اس خلاف اور اس کو یہودی کو صلاح دینی چاہیے اور اس کو قیدر کے رکھا ہوا ہے محمد علیاء جو کی ڈیفینڈر ہیں قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیاء جو کی امت کے جو کہ ایک کتاب ہے مسلم امت کے لیے رہنمائی کے لیے اور اسے جو ہے اس طرح جو ہے چوراہے میں سڑک میں جو ہے اس کی غصاخی جو ہے کسی قسم کی بھی جو ہے اس پر معافی نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اسے سخت اقتماعات لینے چاہیے انہوں نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ سخت اقتماعات لینے چاہیے انہوں نے سخت سخت جو ہے سزا دی جائے اس تو یہودی کو تو یہی ان کے جو ہے کہنا تھا کہ سخت سخت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ مازاللہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی سوچی بھی نہ اور جو الیاس نامی ایک ڈیفینڈر ہے جو ہیرو ہے مسلم امت کا تو اسے جو ہے چھڑایا جائے اور اس کی جو حوصلہ افضائی کی جائے تو امیر کرتے ہیں ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لازمی سے لائک کیجئے میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ اگر بھی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو میں ملتا ہوں انشاءالا آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنی دعوں میں یاد رکھے گا